بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے ہتھیاروں کے دوسرے ممالک و فروغ کے حوالے سے پاکستان کے لئے ایک اچھی خبر ہے پاکستان آرمی نے دوہزار بائیس کے ملیٹری لسٹ میں جس طرح سے لمبی چھلانگ لگائے کر ٹاپ ٹین میں پوزیشن حاصل کی تھی بلکل اسی طرح دوسرے ممالک و ہتھیاروں کی فروغ کے حوالے سے بھی پاکستان انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اب اس طرح کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے دوسرے ممالک و اصلہ اور گولہ بارود برامت کرنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور پاکستان کی ویپن ایکسپورٹ تقریباً چار گناہ ہو چکی ہے پاکستان جو چین اور امریکہ سے ہتھیاروں کے بڑے درامداد کنندہ کے طور پر جانا جاتا ہے اپنے ہتھیاروں کی برامداد کو بھی نمائی طور پر بڑھانے کے لئے تیار ہے جس کا حتمی حدف ہر سال ایک ملین ڈالر کی دفاعی سازو سامان فروغ کرنا ہے حکومت کے ایک سینئر اہلکار کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ دوسر اکیس میں پاکستان کی دفاعی برامداد سو ملین ڈالر کے اضافے کے ساتھ ایک بلین کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس کی طرح بڑھ رہی ہے مگرچہ پاکستان کی طرف سے قومی دفاع یا پھر اس سے متعلق معاملات جیسے کہ ہتھیاروں کے اقسام اور پرامدادی مقام سے متعلق عداد و شمار شیئر نہیں کیے جاتے ہیں اس لئے ماہرین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان اسلح سازی میں سب سے بڑا ہتھیار فروغ کر رہا ہے وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے اس کے ساتھ سچین پاکستانی اسلح سازی میں بڑا کردار بھی ادا کر رہا ہے پاکستان کے سابق کمانڈر اور دفاعی تجزیہ کار اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان میں بنائے جانے والے ٹینک اور دوسرے بڑے ہتھیار بھی دوسرے ممالک و فروغ کیلئے تیار ہوں گے اور جیسے پاکستان میں نئے عبدوزوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان عبدوز جیسے بڑے ہائی ٹیک ویپن بھی دوسرے ممالک و فروغ کرنے جا رہا ہے بہت سارے دیفینس ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہتھیاروں کے دوسرے ممالک و فروغ کے حوالے سے بھی جو ایک بلین ڈالر کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے پاکستان جل ہی اس سے بھی آگے نکلنے جا رہا ہے اس کی وجہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بتائی جا رہی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ جس طرح سے جی ایف سیونٹین تھنڈر خاص طور پر اس کے نئے ورجن میں دوسرے ممالک دلچسپی لے رہے ہیں اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دو سے تین سالوں میں پاکستان کی دفاعی ہتھیاروں کی فروغ تقریبا دو گناہ ہو جائے گی یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں اس وقت چار سے پانچ ممالک دلچسپی لے رہے ہیں اور ان میں سے دو ممالک ایسے ہیں جو کنفرم پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری خریدنے جا رہے ہیں پاکستان اس سے پہلے اپنے چھوٹے ہتھیار اور اٹرلی گولہ باروچ چالیس سے زیادہ ممالک کو فروغ کر رہے ہیں اور ان ممالک میں اب بتجریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ہتھیار فروغ کرنے والے ممالک اس طرف میں شامل ہو چکا ہے اور اب بڑے ہتھیار بھی دوسرے ممالک کو فروغ کیے جا رہے ہیں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کا میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا شکریہ